دہشت گردی ایک طرف ظلم کا بازار گرم کرنے والوں کو سیٹل کرنے کو تیار ہیں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں اس طرح کے دہرے میار نہیں چلیں گے وزیراعظم کی کسی کا نام لیے بغیر تنقید کہا آل پارٹیز کانفرنس میں ایک پارٹی کے لیڈر کو بھی مدو کیا ہے جو مجھ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے امید ہے نفی میں جواب نہیں آئے گا ذاتی پسند ناپسند سے بالہ تر ہو کر جدوجہت کرنی ہوگی وزیراعظم نے ایک بار پھر کہا کہ خیبر پکنکوہ کو انصداد دہشت گردی کے لیے ملنے والی چار سو سترہ عرب روے کی آدھی رقم بھی خرچ ہوئی ہوتی تو صوبے کے عوام سکون کی نیند سوتے اپکس کمیٹی کی دعوت ملی لیکن انتقامی کاروائیاں کرنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھ ہیں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر شاکتی سوزائی کی جیو نیوز سے گفتگو کہا ایک جانب لاشیں پڑی تھیں دوسرے جانب یہ چار سو سترہ عرب روپے کا حساب مانگ رہے تھے فوج اور پولیس نے قربانیاں دی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وفاق نے قیبر پکتونخوا کے فنڈز بند کر دیئے ہیں فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے تاکہ ملک میں استحکام آئے دہشتگردی اور معاشی بہران سمیت اہم قومی چیلنجز پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا میشن وزیر آزم کا تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ وزیر آزم نے پی ٹی آئی چیرمن امران کان کو بھی اے پی سی میں بلا لیا اجلاس میں دہشتگردی کے خاتمے سی جی جی اور پولس کی اپگریڈیشن کی اقدامات پر بھی گوھر ہوگا پی ٹی آئی رہنما ست قیسر کی دعوت نامہ ملنے کی تصدیق کہا اجلاس میں شرکت سے متعلق فیصلہ امران کان کریں گے پی ٹی آئی کی اے پی سی میں شرکت سے متعلق اصد عمر کا انکار لہور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو میں صحافی کے سوال کے جواب نے کہا کہ پی ٹی آئی اے پی سی میں شرکت نہیں کر رہی ساہوش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے شہباز شریف نے ڈھٹائی اور فستائیت کے ذریعے معیشت اور جمہوریت کو تباہ کیا انہی حرکتوں کے سبب دہشتگردی بھی پھیلی چیمین پی ٹی آئی نے وزرعظم کو دہشتگردی میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا ایک بیان میں عمران خان نے کہا شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے بنیادی انسانی حقوق سلب اور قانون کی حکمرانی ختم کر کے جمہوریت معیشت کو تباہ کیا الیکشن کمیشن بتائے کب کرائے گا الیکشن گورنر کو چھوڑیں آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں لہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات جسٹس جواد حسن نے کہا کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہونے ہیں اس سے پہلے بھی معاشری صورتحال خراب تھی مگر الیکشن تو ہوئے تھے وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں کال اس حوالے سے پیش رفت ہوئی گورنر نے خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے جسٹس جواد نے کہا کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں آپ خود الیکشن کی تاریخ دے دیں لاہور ہائی کورٹ میں نگران وزرعالہ پنجاب کی دائمناتی کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آئین میں طریقہ اکار ہے کہ کس طرح نگران وزرعالہ لگایا جائے الیکشن کمیشن کے نگران وزرعالہ بنانے میں بدنیتی شامل ہے وجوہات بتائے بغیر محسن نقفی کو بطور نگران وزرعالہ تائمنات کیا گیا الیکشن کمیشن نے باقی تین ناموں کو مسترد کرنے کی وجوہات نہیں بتائیں اس وقت فرانسپا اور پوسٹنگ ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہیں درخواست میں استعداد کی گئی کہ عدالت نگران وزرعالہ کی تائمناتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے ثابت وزیر داکلا شیخ رشید پر تھانا مری میں کارے سرکار میں مداقلت اور پولیس سے مضاہمت کی دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ درج شیخ رشید پہلے ہی دو روزہ جسمانی ریمان پر اسلامباد پولیس کی تحویل میں ہے جیدشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے پانچ سپار پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہا پولیس کے مطابق شیخ رشید نے کہا عصیف زرداری کے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کے ثبوت ہیں شیخ رشید کے یورن سمیت دیگر ٹیسٹ مکمل رپورٹ سامنے نہیں آئی اسلامباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواس پر سمات جسٹس تاریخ محمود نے کہا کہ عدالت نے ایف آئی آر کے اندرات سے نہیں روکا تھا نوٹس کو موتل کیا تھا اس کے تناظر میں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو بتائیں پولیس، اٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری سابق صدر آصف علی زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگانے پر شیخ رشید کے بعد عمران خان کو بھی سمن جاری کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ کی پروگرام آج شازیب خاندادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ جو شیخ رشید کے ساتھ ہوا وہ ہرگز انتقامی سیاست نہیں ہے ہم گرفتاریاں نہیں کرنا چاہتے مگر بیانات کے ذریعے جو دہشت گھڑی پھیلائی جا رہی ہے وہ بھی تو ختم ہونی چاہیے عمران خان کی حکومت کے دور میں نونلی کے رہنما شاہد کاکان آباسی کو دو مرتبہ وزارت عظمہ کی پیشکش کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد کاکان آباسی نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا ایڈوٹر انویسٹیگیشن جنگ دی نیوز انسار آباسی کی ریپورٹ کے مطابق کیے پیشکش اس وقت کی اسٹیابلشمنٹ نے ایک مشترکہ دوست کے توسط سے کی روپے کی قیمت میں کمی کے بعد کمپنیوں نے اسپطالوں کو میڈیکل ڈیوائسز کی فراہمی روک دی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے ان کے لیے سامان سپلائے کرنا ممکن نہیں رہا ڈالر کی موجودہ قیمت دی جائے تو سپلائے ممکن ہے محکمہ صحت اکام کا کہنا ہے کہ کمپنیوں نے طبیعی آلات کیمیکل ایکسٹری فلمز اور دیگر آلات دینا بند کر دیئے ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی سے ٹیلیکوم کی سنت کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے پاکستان میں کام کرنے والی ٹیلیکوم کامپنیز کے سربراہان کا شکوا کہا لائسنس تجدید کی فیس اور قسطوں پر سود کی ادائیگی امریکی ڈالر سے جڑی ہے پچھلے سال لائسنس تجدید کے لیے ساڑھے چوالی سرب روپے ادا کیے اس سال سے دس فیصد قسط کی ادائیگی تیرہ ارب ڈالر ہے آئیم ایف نے سنتی شعبے کو دی جانے والی بجلی پر سبسٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی پر بھی آدم اعتماد سو فیصد بلوصولی میں ناکامی پر شدید تحفظات حکومت سے وصولی یقینی بنانے کا مطالبہ آئیم ایف نے گریٹ سترہ اور اس سے اوپر کے افسران اور ان کے گھر والوں کے اساسے ڈیکلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا نئی فہرست پیش قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اساسوں تک رسائی کے لیے گائیڈ لائنز جاری ہوں گی پاکستان کی برامداد میں جنوری کے دوران چار اشاریہ چار ایک فیصد کمی ریکارٹ ادارہ شماریات کے جاری کردہ تجارتی آداد و شمار کے مطابق رمان مالی سال کے سات ماہ کے دوران مجموعی برامداد میں سات اشاریہ ایک چھ فیصد کمی کے ساتھ سولہ رفت چھالیس کروڑ نوے لاکھ ڈالرز اور درامداد چھتیس رفت دس کروڑ دس لاکھ ڈالرز رہیں